ویلکم ٹو مائی یوٹیف چینل تو ویورز آج ہم بنائیں گے کریلے کوشت جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے اور بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پہ کریلے لیے میں نے ہاف کے جی اس کو میں نے اچھی طرح سے نمک اور سرکل گا کے دھو لیے اور دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ادرک لیے ادرک کا پیسٹ ٹرماتر ایک بڑے سائز کا سبس مرچے بری کٹی ہوئی ہرا دنیا حسبے ضرورت تو یہاں پہ بیف لیا ہے میں نے ہاف کے جی اس کو میں نے اچھی طرح سے پہلے دھو لی ہے اس میں میں نے لسن اور حلدی ڈال کے اس کو وائل کر لیا تھا اور ہاف چمچ اس میں نمک بھی ڈالا تھا یہ اب اچھی طرح سے وائل ہو گیا اس طرح سے تو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بون لیس یہ سارا ہے آپ چاہیں تو اس میں ہڈی والا بھی گوشت استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم کریلے گوشت کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے آئل آئل کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں کریلے پرائی کریں گے تو آئل ہمارا یہاں پہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے کریلے کریلے کا ہم نے پانی دیا اچھی طرح سے نچھوڑ لینا ہے یا اس کو کسی سٹینر سے ہم نے سٹین کر لینا ہے پانی کو اس طرح کریلے دیا کروڑ میں بنتے ہیں پانس منٹ کے لیے ہم اس کو پرائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو پرائی کریں گے پرائی کریں گے کریلے ہمارے ہاپ پرائی ہو گئے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو پرائی کیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا گوشت گوشت کا ہم نے پانی جو ہے سوپ اس میں نہیں ڈالنا اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ادرک کا پیسٹ گوشت کو بھی میں نے پانچ منٹ کے لیے کیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس اور ٹماٹر بھی اسی کے ساتھ ڈالیں گے ہم اس کے ساتھ ہی پوڈر مسالے بھی ڈال دیں گے ہم اس کے ساتھ ہی پوڈر مسالے بھی ڈال دیں گے مصالوں میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے دڑا میرچ خلدی ڈالیں گے خلدی ہم نے گوش کو بوائل کرتے وقت ہی ڈالی تھی اس لئے ہم چھوڑی چیز میں ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے ہاتھ میں اس کو مسل کے ڈالیں گے سابر دنیا ڈالیں گے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے مسل کے ڈالنا ہے آپ چاہیں تو اس میں پودر جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں سابر دنیا کا پودر بنا کے لئے اور یہ جو سوپ ہے میں نے اس کو سٹین کر لیا تھا اس میں سے لسن جو ہے وہ پہلی سٹین کر لیا تھا یہ بھی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ہاتھ چمچھ ہم اس میں ڈالیں گے سوڑھ میر اور ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے اور پھائی کریں گے سارے مسالوں کے ساتھ تو ویورس پانچ منٹ ہم نے اس کو اور پرائی کیا ہے کریلے گوشت کو تو مرشاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوگے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا اور سبز میر امین کرتی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ اسے ضرور پرائی کریں ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کسی کے ساتھ مجھے دیں جانے اللہ حافظ زدیو آپ کو پسند آئی ہے بھ ketیر دیں جانے پسند آئی ہے